شبہ برات کے موقع پہ اگر کوئی عورت ناپاک ہو مثلاً مہواری کی حالت میں ہے یا پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے نفاس اس حالت میں ہو تو پھر شبہ برات کی فضیلت سے وہ فائدہ کیسے اٹھائے گی کون کون سے آمال کرے گی اور کون سے آمال نہیں کرے گی ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے ناپاکی کی حالت میں چند کاموں کا کرنا حرام ہے جیسے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے لہٰذا شبہ برات کا جو روزہ رکھتے ہیں اگلے دن یعنی پندرہ شابان کے دن میں جو روزہ رکھتے ہیں رات میں جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ عورت نہیں رکھ سکتی کیونکہ روزہ ناپاکی کی حالت میں حرام ہے رکھے گی تو سواب کی جگہ گناہ ملے گا اسی طرح ناپاکی کی حالت میں نماز کا پڑھنا بھی منع ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتی اسی طرح ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر داخل ہونا منع ہے ناپاکی کی حالت میں جمع کرنا صحبت کرنا منع ہے اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سمجھئے تواف ہے خانے کعبہ اس کے تواف کوئی کر رہے ہیں کوئی تواف کا کرنا بھی حرام ہے گناہ کبیرہ ہے چند آمال اس کے علاوہ اس پر میری ایک مستقل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریے گا کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی پوری ڈیٹلز لکھ کر جو ہے ماریے گا ناپاکی کی حالت میں عورت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی بھائے مفتی عبد الرحمن بنہرا پوری تفصیل اس ویڈیو میں موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ سمجھئے یہ آمال کرنا اس کے لیے حرام ہے جائز نہیں ہے اس کے علاوہ جو آمال اور ہیں جیسے دعا کا کرنا ناپاکی کی حالت میں دعا کر سکتی ہے ہاتھ کنا کر دعا مانگ سکتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ یہ انتظار کرتا ہے لوگوں کی انتظار میں رہتا ہے کہ کون اس سے مانگے گا اور میں اس کو عطا کروں گا تو ہم ایسے موقع پر دعا ضرور کریں ہوتا یہ ہے کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں تو کیا کریں گے اب اس وجہ سے وہ پوری جو ہے اس فضیلت سے پورے کے پورے طریقے سے محروم ہو جاتی ہیں لیکن جو کرنا چاہیے وہ کریے جو نہیں کر سکتے آپ کی مجبوری ہے اور یاد رکھئے مسلم شریف کے ایک حدیث ہے کہ جب بندہ سچا ارادہ کرتا ہے سچے دل سے کوئی خواہص کرتا ہے سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو لکھ دیتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اگر آپ سچے دل سے ارادہ کریں گے کہ اگر میں ناپاک نہیں ہوتی پاک ہوتی تو یقیناً قرآن پڑتی جیسے قرآن کا پڑھنا بھی کیا ہے حرام ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی اب دیکھئے اگر دل میں یہ سوچتی ہے کہ میں صحیح ہوتی تو قرآن ضرور پڑتی اب بغیر پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیں گے اسی طرح روزہ نہیں رکھ سکتی دل میں سوچے گی کہ اگر میں صحیح ہوتی تو اگلے دن کا روزہ شبہ برات کا روزہ ضرور رکھتی سچا ہنڈرڈ پرسنٹ یقین کرتی اگر اس طرح اس کا فیصلہ ہوتا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ثواب عطا کر دیں گے ناومیدی کی کوئی بات نہیں ہے ناومیدی کفر ہے ناومیدی مت کرئے اللہ سے یقین بڑھائیے اللہ پر بھروسہ رکھئے اپنے ایمان کو مضبوط کرئے تو ایسی صورت میں ناومید مت ہوئے آپ کے دل میں جو خواہص ہے کہ میں اگر صحیح ہوتی فلاں فلاں کام کرتی رات جا کر رات بھر نماز پڑتی صلاة تسبیح پڑتی تحجد کی نماز پڑتی ضرور آپ کو ثواب ملے گا بغیر پڑے اگر آپ کا ارادہ پکا ہے اسی لئے ناومیدی مت کرئے ہاں جو عامال آپ کر سکتے ہیں جیسے دعا کرنا دعا کر سکتے ہیں ذکر و اذکار کرنا تسبیحات کا پڑنا تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تسبیحات ہیں ان تسبیحات کو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھئے